پیش ہے دنیا کا سب سے زیادہ اڈوانس فائٹر جیٹ ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی جے ایف سیونٹین سٹار فائٹر فائٹر جیٹ کے بارے میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستانی تو اسے جے ایف سیونٹین تھنڈر فائٹر جیٹ کہتے ہیں تو ہم سٹار فائٹر کیوں کہہ رہے ہیں وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اصل میں 5.5 پلس جنریشن فائٹر ایک رافٹ ہے لیکن یہ بھی ہم نے کم کہہ دیا اصل میں تو یہ سیونٹین جنریشن فائٹر ایک رافٹ ہے یہ اتنا پاورفول ایک رافٹ ہے کہ اس کی ٹکنالوجی چائنہ امریکہ اور ایشیا جیسے دیش مانگ رہے ہیں اس کی ٹکنالوجی اتنی زیادہ اڈوانس ہے اور پاکستان نے اس کے لیے اتنی سیکرٹ ٹکنالوجی ڈیویلپ کی ہے کہ وہ اسے چائنہ کو بھی نہیں بیچنا چاہتا چائنہ نے بہت کوشش کی کہ انہیں جے ایف سیونٹین فائٹر جیٹ مل جائے لیکن پاکستان اسے بیچنا ہی نہیں چاہتا اس میں تو نیئر سکس جنریشن سیلتھ فیچرز ہیں اور اس میں بہت زیادہ اڈوانس موڈر نیمیونکس ہیں جس کے بارے میں چائنہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اسے اس فائٹر جیٹ کی تھوڑی بہت سکوڈرنس مل جائیں جس کی مدد سے وہ امریکہ کے ایف ٹونٹی ٹو اور ایف ترٹی فائٹر جیٹ کا مقابلہ کر سکیں پوری دنیا پاکستان کی ٹکنالوجی پرویس کے اوپر دھیان دے رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسی ٹکنالوجی انہیں بھی مل جائے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی ایسی ٹکنالوجی ملیں جیسے پاکستان نے بینہ کسی ڈیزائن کے اوپر کام کیے سارا کام چائنہ سے کروا کر پھر بھی ایک سیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ ڈیویلپ کر لیا جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ ڈیوانس فائٹر جیٹ ہے اور اسے ایف تھرٹی فائیو اور ایف تھونٹی ٹو فائٹر جیٹ کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اور وہ اس سے زیادہ پاورفل رافیل ایک راٹ کے ساتھ کمپیر کر کر کہتے ہیں کہ یہ رافیل ایک راٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے ابھی اس فائٹر جیٹ کا بلوک تھری ویرینٹ آ جانے کے بعد امریکہ ڈڑ رہا ہے کہ اس کی اے ڈومیننس کو بہت خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان کا جی ایف سیمٹین فائٹر جیٹ اتنی زیادہ نمبرز میں پاکستان کی ائر فورس میں موجود ہے کہ اسے اب ڈر لگنے لگا ہے کہ اس کے ایف تھرٹی فائیو فائٹر جیٹ ناکارہ ہو جائیں گے اور پاکستان کا فائٹر اسے کچھا چبا جائے گا اس لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ فرینڈلی ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ انہیں جی ایف سیمٹین فائٹر جیٹ مل جائے اور انہیں بھی اس کی ڈیویلمنٹ میں کچھ حصہ مل جائے جس کی مدد سے وہ اپنا خود کا سیم جنریشن فائٹر ایک راپٹ ڈیویلپ کر سکیں ورلڈ وار ٹو کے بعد اور نیوکل ویپنز کے انوینٹ ہونے کے بعد یہ سب سے جڑا پاورفول ویپن ہے جسے کہ دنیا نے ابھی تک دیکھا ہے ایسا ویپن ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اس فائٹر جیٹ نے تو پوری دنیا کو ڈرا دیا ہے پورا پاور کا بیلنس پاکستان کی طرف ہو گیا ہے اور پاکستان سے ساری دنیا ڈرنے لگ گئی ہے اور تو اور یہ فائٹر جیٹ پوری طرح انڈینس ہے چاہے کہ اس کا ڈیزائن چائنہ نے بنایا چاہے تو اس کی پرڈکشن میں جیدہ طور پر چائنہ میں ہوتی ہے پھر بھی پاکستان کہتا ہے کہ یہ فائٹر جیٹ انہوں نے انڈینس سے ڈیویلپ کیا ہے اگر یہ فائٹر جیٹ انڈینس ہے تو سکوئی 30 اینڈ کی آئی بھی پوری طرح ایچیل نے ڈیویلپ کیا ہے اور تو اور پاکستان کی ویڈیوز نے بھی پوری دنیا کو ڈرا دیا ہے پاکستانی یوٹیوبرز نے ایسی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فائٹر جیٹ تو ایف تھٹی فائی فائٹر جیٹ کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتا ہے اور تین سو کلومیٹر رینج والی پیل ایفٹین مسائل کے ساتھ امریکن فائٹر جیٹ کو تباہ بھی کر سکتا ہے اب یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ چائنہ کی خود کی مسائل ایک پاکستانی ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ وہ امریکن فائٹر جیٹ کو بھی تباہ کر سکتی ہے اور ابھی چائنہ چاہتا ہے کہ اسے پاکستان کا یہ فائٹر جیٹ اور اس کی ٹیکنالوجی مل جائیں جس کے ساتھ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے اس میں اتنا پاورفل ریڈار لگنے والا ہے کہ چاہے کہ اس کی ڈیٹیکشن رینج دو سو کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تین سو کلومیٹر رینج والی مسائل کو گائیڈ کر سکتا ہے بھلے ہی وہ مسائل ایک اے وکس کلر مسائل ہے ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایپ تھرٹی فائٹر جیٹ تو ایک سٹیلتھ فائٹر اے کرافٹ ہے وہ پاکستان کی اے کرافٹ کو تو پہلے ڈیٹیکٹ کر لے گا لیکن یہاں پر بھی آپ کلتے ہیں پاکستان نے ایسی ٹکنالوجی ڈیویلپ کر لی ہے کہ پاکستان کا فائٹر جیٹ نہ صرف ریڈار سے ادرشے ہے بلکہ وہ دیکھنے میں بھی ادرشے ہے آپ اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے یہ تو ہو گیا بیانڈ ویڈر رینج میں یہ فائٹر جیٹ سٹیلتھی ہے لیکن یہ ویڈن ویڈر رینج میں بھی سٹیلتھی ہے آپ ویڈن ویڈر رینج مسائلز کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس یہی تو بات ہے کہ یہ سیون جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہے اور تو اور یہ فائٹر جیٹ اتنا پاورفل ہے کہ یہ ابھی تک کریش بھی نہیں ہوا ہے پاکستانی دوسرے یوٹیوبرز کی ویڈیوز میں آ کر کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا فائٹر جیٹ تباہ ہو گیا آپ کا فائٹر جیٹ کریش ہو گیا لیکن یہ اتنا فائٹر جیٹ پاورفل ہے کہ اس کا ابھی تک کوئی کریش نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہم نے دوسرے فائٹر جیٹ کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے جس کا ابھی تک کوئی کریش بھی نہیں ہوا ایسا دنیا میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی کنٹری ایک فائٹر جیٹ کو ڈیویلپ کرنے لگی تھی اور اس نے پہلی بار ہی اپنے فائٹر اے کرافٹ کو پوری طرح انڈیجنسی ڈیویلپ کر لیا لیکن پھر بھی اگر پوری طرح ریسرچ کریں تو پھر بھی ایک بھی ایکوئیمنٹ کا نام ایسا نہیں پتا چلتا ہے جیسے پاکستان نے خود دیویل کیا ہو یہ برمونڈا ٹرائنگل کے بعد سب سے بڑی مسٹری ہے اور تو اور پاکستان کی پیل فیفٹین مسائل اتنی پاورفل ہے کہ میٹی اور مسائل تو اس سے ڈرتی ہے رافیل ایک رافٹ جو کی میٹی اور مسائل کے ساتھ آتے ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے جی ایف سیمٹین فائٹر جیٹ کے قریب آنے سے بھی ڈرتے ہیں ابھی آپ کہیں گے کہ پاکستان کی پیل فیفٹین مسائل تو اے وکس کلر ہے وہ تو ڈیول پلس موٹر کے اوپر کام کرتی ہے اور وہیں میٹی اور مسائل ریمجر ٹکنالوجی کے اوپر کام کرتی ہے لیکن پھر بھی آپ گلت ہیں پاکستان نے اس میں سیکر ٹکنالوجی لگائی ہوئی ہے اس کی مدد سے وہ سپیس میں یو ایف اوز کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو یہ تو ہو گئی مزاگ کی بات یہ تو ہو گیا تھوڑا سا سارکیزم لیکن پھر بھی اتنے زیادہ کامنٹس پاکستانی یوٹیوب کے کامنٹس ایکشن ہر کامنٹس ایکشن میں ایک ہی بات ٹی واس فینٹیسٹک ہاں ٹی واس فینٹیسٹک ان نائنٹی سیمٹی ون جب نائنٹی سیمن تھاوزن سولجرز کا سرنڈر ہوا تھا تب ٹی ہی نہیں بریانی بھی فینٹیسٹک تھی چاہے ان کے ایک رافٹ کے بارے میں یا ان کے کسی بھی چیز کے بارے میں بات نہ بھی ہو رہی ہو پھر بھی وہ کامنٹس ایکشن میں آئیں گے اور آ کر اپنی انٹیلیجنس کا ثبوت دیں گے کہ وہ کتنے سے آنے ہیں تو اسی لئے آج میں نے سوچا تھا کہ آج ان کے سپریم فائٹر جیٹ ان کے سپیس فائٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو جان کر ہی دیتے ہیں کہ یہ کتنا ایڈوانس ہے کہ پاکستانی ہر کامنٹس ایکشن میں آ کر اس کے بارے میں دعوے کرتے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھینکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندے ماترم